کلبھوشن یادف کی پاکستان میں گرفتاری بھارتی خفیہ ادارے رو اور ان کی حکومت کے لیے کسی گہرے صدمے سے کم نہیں کلبھوشن کی گرفتاری سے زچ بھارتی خفیہ اداروں نے ایک جال بنا جس میں جکڑنے کے لیے کسی پاکستانی کی تلاش شروع کر دی گئی اس منصوبے کا آغاز یوں ہوا کہ کرنل ریٹائر حبیب ظاہر کو انگلینڈ کے نمبر سے مارک تھامس نامی شخص کی کال موصول ہوئی جس نے حبیب ظاہر کو پرکشش نوکری کی پیشکش کرتے ہوئے کھٹمنڈو بلایا بھارتی اخبار نے دعویٰ کیا کہ حبیب ظاہر امان کے راستے کھٹمنڈو پہنچے یہاں حبیب کو ایک موبائل سن کارڈ دیا گیا اور کہا گیا کہ اس کے ذریعے ان کا رابطہ متعلقہ شخص سے رہے گا بھارتی پلان پوری طرح تیار تھا حبیب ظاہر کو نیپال میں بھارتی سرحت کے قریب لیومبینی نامی شہر بلایا گیا جہاں سے وہ پرسرار طور پر غائب ہو گئے بھارتی اخبار کا کہنا ہے کہ یہاں سے کرنل ریٹائر حبیب ظاہر کو بھارتی ایجنسیوں نے اپنی تحویل میں لے لیا بھارتی اخبار نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ کرنل ریٹائر حبیب ظاہر اس ٹیم کا حصہ تھے جس نے کلبھوشن یادف کو بلوچستان سے گرفتار کیا تھا موسیقی